نماز مومنوں کی محراج کتاب اخیاب العلوم اس کے اندر لکھتے ہیں اخذر فی قلبک النبیہ وہ بتاتے ہیں نماز کے کس کی جسے میں کیا کیا نیت کرے کہ جب کہے السلام علیکہ ایوہ النبیو جب ایوہ النبیو کہے اخذر فی قلبک النبیہ وہ شخصہ القریم اپنے دل میں سرکار کا فوٹو اوہ حضر کا دور حضر کے دانشوروں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہتا سرکار کا خیال آ جائے گدے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے یا رکھر انسان ہوتے تو کبھی نہ کہتے پتہ چلتا تم خوب گدے اور بیل سے گھٹیا ہو اس لیے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی غزالی کہتے ہیں کہ اپنے دل میں سرکار کا فوٹو عذر کر اصلاح تو محراج المومنین تو اسی کا نام ہے ملاقات ہو اور اور کا فوٹو عذر کر کے اور چاہیے یہ کہ تیرا عقیدہ اس بات کی تصدیق کرے یہ جو میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ آئیو نبی یہ سرکار کو پہنچ رہا ہے سرکار سن رہے ہیں اور وہ مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں جو میرے سلام سے زیادہ اچھا ہے علامہ شامی نے لکھا ہے لابدہ من الفاظ تشاہدے معانی حلتی ودیت لہا لا یقصد اما وقافل محراج کہ اس سے وہ ملاقات مراد نہ لے جو محراج میں ہوئی ہے بلکہ جن لفظوں کے لئے جن معنوں کے لئے یہ لفظ بنائے گئے ہیں وہ لفظ معنے کے ساتھ یاد کرے ان لفظوں کے معنہ مراد لے یعنی حاضر کے لئے ہیں ایوہ النبیو النبی کے اول میں اس کا نام ہے علب الام حضوری علب الام حضوری کے اسے کہتے ہیں جو مخاطب کو موجود سمجھ کے بات کی جاتی ہے تو یہاں مسلمان نماز کے اندر سرکار کو عادرت سمجھ کے ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے تمام جنہاں ہمارے فقائم وہ یہی لکھتے ہیں سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا معنہ اس عتشاوت کے اندر موجود ہے موسیقی 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 موسیقی